دوستو ایک بہت ہی فیمز کہاوت ہے کہ غریب پیدا ہونا انسان کا قصور نہیں لیکن غریب ہی مر جانا بے شک یہ انسان ہی کا قصور ہوتا ہے اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت ہی غریب ہوتے ہیں مگر وہ اپنی جوانی میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ان کے بچے دنیا کی امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس دنیا کی امیر ترین بچوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کا لائس سٹائل بھی دکھاؤں گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر ہے جیڈن سمیت دوستو اگر آپ نے فیموس مووی دا کرادے کیٹس دیکھی ہو تو اس میں آپ نے ایک بچے کو ضرور دیکھا ہوگا جیڈن سمیت اس مووی میں پارکر کا روڈ پلے کر رہے ہیں جیڈن سمیت جو کہ ایک ایکٹر ویل سمیت کے بیٹے ہیں اور یہ اپنی ماں باپ کی وجہ سے کافی امیر تھے لیکن اس بچے کو بچپن سے ہی کافی شوق تھا کہ وہ اپنا اس دنیا میں ایک الگ سے نام بنائے جس کے چلتے ہوئے انہوں نے خوب میند کی اور آج یہ ہالی ووڈ کے ہائیسٹ پیٹ چائل بن چکے ہیں جیڈن سمیت نے اس مووی کے لیے تقریباً 3 ملین ڈالرز لیا تھے جو کہ پاکستان میں تقریباً 47 کلو روپے بنتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 2019 کی رپورٹ کے مطابق جیڈن سمیت کی کرنٹ ورث تقریباً 14 ملین ڈالر ہو چکی ہے جو کہ پاکستان کی تقریباً اب خود ہی گن لیں کہ یہ کتنے بنتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ جائیں تو آپ ان پیسوں کا کیا کریں گے مجھے نیچے کمیٹس کر کر لازمی بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس کے علاوہ اس کا ایک کپڑوں کا بہت بڑا برانڈ ہے جس سے یہ کافی پیسے کمار رہا ہے اس کے ہیر سٹائلز اور یونیک قسم کی ڈریسنگ کرنا بھی بہت پسند ہے دنیا بھر کے لوگ ان کا سٹائلز کاپی بھی کرتے ہیں جارڈن اب ایک فیمز سنگر اور ایک ریپ سٹار بھی بن چکے ہیں دوسری نمبر پر ہے راشت سیف بلاسا دوستو موں میں سونی کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا یہ بچہ دبائی کے جس محل نمہ فارم ہاؤس میں رہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سپیشل بنائی گی موٹر ویکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے دوستو اس فارم ہاؤس کی سب سے خاص بات اس میں موجود وولڈ کلاس زو ہے جس میں پانچ سو سے بھی زائد جانور موجود ہیں دوستو راشت کو مہنگی ترین گاڑیوں اور جوتوں کا بھی کافی شوق ہے اس نے اپنی فارم ہاؤس کے اندر ایک مہنگی ترین جوتوں کا شور روم بھی بنا رکھا ہے اس کے علاوہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بھی اس کی پسند میں شامل ہیں اس بچے نے اپنی سالگیرہ پر خود کو ہی ایک کسٹم میڈ فراری گفت کی تھی جسے راشت نے ٹو میلین ڈالر میں اپنی مرضی کے مطابق فراری کمپنی سے ڈیزائن کروایا ہے اس بچے کی مہنگی ترین گاڑیوں کی شوق کی وجہ سے بولی ووڈ کے سٹار اور ہالی ووڈ کے سٹار بھی اس بچے کے کافی دوستے ہیں اور یہ سٹارز دبائی میں صرف اس بچے کا فارم ہاؤس دیکھنے آتے ہیں اس کے علاوہ راشت سولہ سال کی عمر میں ہی کافی بزنس کا ایکسپیرینس حاصل کر چکا ہے دوستو شیخ امدان دبائی کے شیخ محمد بن راشد کے بیٹے ہیں یہ اپنے شائرانہ مزاج کی وجہ سے فازہ کی نام سے بھی مشہور ہیں ان کی عیش و عشرت اور امیری کے بارے میں بات کی جائے تو انہیں ایک مرتبہ ایک اونٹ دیکھنے میں بہت پسند آ گیا انہوں نے وہ اونٹ پندرہ کروڑ پیر میں خرید لیا شیخ امدان کے پاس آٹھ ایسی انوکھی گاڑیاں ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چل سکتی ہیں یہ گاڑیاں دبائی میں شیخ امدان کے علاوہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ شیخ امدان کے پاس چاریس بوئنگ سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ تیاروں کا ایک بہت بڑا کافلہ بھی موجود ہے جس میں سے ہر جہاز تقریباً تھرٹی ڈالر میلینز کی مالیت کا ہے شیخ امدان کو مہنگی تین گھوڑوں اور شیروں اور شہین پالنے کا بھی کافی شوق ہے نمبر فور پر ہے شمیل زاہد دوستو اس بچے کو تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے جو کہ آج کل ٹک ٹاک پر کافی فیمس ہے اس کے بارے میں پاکستانی وام کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا امیر ترین بچہ ہے اسی کے چلتے مشہور یوٹیوبر نے اس بچے کا انٹرویو بھی لیا ہے اور اس بچے نے بتایا کہ اس کے والدین آئی ٹی کا بزنس کرتے ہیں دوستو اس بچے کو کھانے کا بھی کافی شوق ہے جو کہ اس کی صحت کو دیکھ کر ایسا لگتا بھی ہے اس کے علاوہ اس بچے کے پاس اپنی ایک لیمبرگینی گاڑی بھی ہے تو آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ پاکستان کا سب سے امیر تین بچہ ہے نیچے پمنٹس کر کر ہمیں لازمی بتائیں نمبر فائی پر ہے پرنس مولے حسن دوستو یہ بچہ مروکو کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے امیر تین بچوں میں شمار ہوتا ہے یہ بچہ بھی سونے کا چمج لے کے پیدا ہوا ہے اس بچے کو مروکو تھرون بھی کہتے ہیں یعنی مروکو کا آنے والا بادشاہ دوستو اس بچے کو اسلامی دنیا کا سب سے امیر تین بچہ بھی مانا جاتا ہے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ بچہ ایک ملک شلانے جیسی بڑی ذمہ داری بھی نبا رہا ہے جو کہ سچ میں بہت بڑی بات ہے نمبر سیکس پر ہیں جارڈن کیزی دوستو اس بچے کو بچپن سے ہی پروگرامنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس کے چلتے نو سال کی عمر میں اس بچے نے پروگرامنگ کے حوالے سے کافی کچھ سیکھ لیا اور سمجھ بھی لیا کیونکہ یہ بچہ دن رات کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا تھا اور اپنی پڑھائی کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے اس بچے کے والدین کافی پریشان رہتے تھے لیکن یہ بارہ سال کی عمر میں ایپ سٹور کے اندر ایک گیمنگ اپلیکشن بنانے میں کامیاب ہو گیا جس نے جارڈن کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی اس کے چلتے جارڈن نے اپنی ایک الگ سے کمپنی بنا لی اور اپنے والدین کو کہا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کر اس کی مدد کرے اس کمپنی میں دوستو اب جارڈن اپنی دن رات محنت کی وجہ سے دنیا کے میرے تین بچوں میں شامل ہو چکا ہے اور اس وقت اس کی نیٹ ورث ملینس آف ڈالرز میں ہیں یہ تھی دنیا کے چاند اور میرے تین بچے آپ کو ان بچوں میں سے کس بچے کا لائف سٹائل زیادہ پسند آیا ہمیں نیچے کمیٹس کر کر لازمی بتائیں دوستو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کر نجف نواز ٹی وی کے پیارے میمبر بن جائیں تینک یو تینک یو